اسلام علیکم ڈیو بی ورز کیسے ہیں آپ سب بائی ہوپ سب فٹ این فائن ہوں گے آج آپ کے ساتھ بہر ٹرنڈنگ سا رازل کا ڈیزائن شیئر کروں گی آپ سلیپس پر بھی بنا سکتے ہیں اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے پیسٹنگ کی کچھ پٹیاں جو ہیں وہ کٹ کی ہیں جن میں سے چار چھوٹی اور چار بڑی ہیں جو بڑی پٹیاں ان کی لمبائی چار انچ ہے جو چھوٹی پٹیاں ان کی لمبائی تین انچ ہے لیکن چوڑائی سب کی سیم ہے یعنی بڑی چار پٹیوں کی چھوٹی چار پٹیوں کی جو چوڑائی ہے وہ تقریباً میں نے یہاں پر لی ہے دو سنٹی میٹر سنٹی میٹر لی ہے انچز میں نہیں لی اس طرح سے آپ نے ان پٹیوں کو سنٹر سے فول کرنا ہے اور کونی والی سائٹ سے ہلکا سا کٹ کر کے اس کی وی شیپ میں کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ساری پٹیوں کے آپ نے اسی طرح انچان لگا کر وی شیپ میں کونی بنا لینے ہے اس کے بعد یہ بورڈر کا جو فیبرک بچا ہوتا ہے وہ وہ اللہ فیبرک میں نے لیا ہے دونوں سائیڈوں سے ہلکا ہلکا اس کو دباتے ہوئے میں نے پریس کر دی ہے اور یہ جو پٹیاں میں نے کٹکیں ان کو ایک 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 فیبرک پر پیسٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ جو ایک بڑی پٹی میں نے پیسٹ کی ہے اس کو اور دوسری بڑی پٹی اس کو اس طرح سے دیکھیں اوپر نیچے رکھتے ہوئے ہم نے اس کے اوپر یہ جو کون سی بنائی ہے اس کے اوپر اس طرح سے سلائل لگا دے نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح میں نے کونے پر سلائل لگا لیا فرنٹ اور بیک پر آپ نے سلائل کو پکا یعنی کہ ڈبل کر لینا ہے اس کے بعد اس کے کونوں والی سائٹ سے جو ایکسرا فیبرک ہے اس کو کٹ کر لینا ہے اور یہاں سے پکڑ کے ہم نے کونہ اس کو سیدھا کر لینا ہے موسیقی 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 اس کے بعد ہم نے ایک پیسٹنگ پیس لیا ہے جس کی چوڑائی جو اوپر لمبائی ہے اوپر سائٹ بھی چار انچ چوڑائی آٹھ ہنچ ہے جو ہم نے ایل شیپ درا کی ہے یہ دونوں ہم اس طرح رکھیں گے اوپر اور دونوں سائٹ اوپر ہم نشان لگائیں گے اور اس طرح سے ایک ٹرائنگل کی شیپ جو وہ ریڈی کر کے اس کو کٹ کر لیں گے اور اس کو فیبرک پر پیسٹ کرنے کے بعد یہ جو ٹرائنگل ہم نے کیا ہے اس کو فیبرک پر پیسٹ کریں گے اور پیسٹ کرنے کے بعد اور سیدھی سائٹ پر کپڑا رکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں جو وی کٹ میں نے ریڈی کیا ہے ویسے کٹ کر ریڈی کر لیں گے مورڈر ہم نے پہلے جو ہمارا پانچہ اس پر لگا لینا ہے اس کے بعد اس طرح سے جس طرح میں یہ سیٹنگ کر کے رکھ رہی ہوں آپ نے بھی سیم اسی طرح رکھنا ہے پہلے بڑے والا جو ال ہم نے ریڈی کیا اس کو رکھنا ہے اس کے بعد جو چھوٹے والا ال ہے اس کے سینٹر میں اس طرح سے رکھتے ہوئے سلائی لگانی ہے پہلے ہم نے جو وی کٹ ہے اس کے اوپر سارے سلائی لگا لینا ہے اس کے بعد یہ جو ال شیپ کے درمیان میں جوائنٹ آ رہا ہے یہاں پر بھی آپ نے ایک سلائی لگا لینا ہے تاکہ یہ ادھر ادھر پہنتے وقت ہلے جلے نہیں یہ جو سینٹر بن رہا ہے یعنی کہ ال کے پاس جو بلکل سینٹر بن رہا وہاں پر آپ نے نشان لگا لینا ہے اوپر پہلے اپنے پورے وی پہ لگانا اس کے بعد سینٹر میں لگا دینے تو یہ آپ کا خوبصور سا ڈیزائن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا جو کہ آج کل کافی ٹرننگ میں یہ دیکھیں کافی خوبصور سا ڈیزائن تیار ہوئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ